پڑھ لکھ جاؤ جو تنوہ فیکٹری والے سے یا مالک سے مختص ہو جاتی ہے ملتی تو وہی ہے اور نہ کوئی شاباش اور نہ چھٹی تو اس لئے ہم آپ کو ایک ایسے کارخانے میں لے کر آئے ہیں جو پڑے لکھے بھی ہیں اور کام بھی اپنا خود کر رہے ہیں اور مال بنا بنا کر تھک جاتے ہیں مال پورا نہیں ہوتا ابھی آپ پلیٹس بنتی دیکھ رہے ہیں اور اسی ایک مشین سے آپ پلاسٹک فارم میں جو بھی برطن آتا ہے آپ اس مشین سے بنا سکتے ہیں جیسے کھانا پینا ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے تو اسی طرح برطن نہ ہو تو کھا پی بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو دو باتیں اسی کاروبار کی بہت اچھے سے سمجھا دوں ویڈیو مکمل دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر آج آپ نقصان اپنا خود کرو گے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے نقصان کی بات شروع ہوئی ہے تو اسی سے شروع کرتے ہیں اس میں نقصان نہ ہونے کے برابر ہے اگر پلیٹس بناتے وقت ٹوٹ جاتی ہیں تو دوبارہ اس کا پاورڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات منافع کی کرتے ہیں منافع اتنا ہے کہ جتنی ان پروڈکٹس کی پلیٹس کی برطن کی ڈیمانڈ ہے اسی حساب سے منافع بھی زیادہ ہے ہول سیلر گلی محلوں میں سائیکلوں پر فروخت کرنے والے برطن بڑی بڑی مارکٹوں میں بیٹھے بڑے بڑے دکاندار جو ہول سے لیور پر آپ سے مال اٹھاتے ہیں خود بھی سیل کرتے ہیں اور آگے بھی سیل کر کے اچھا منافع کماتے ہیں اس کاروبار کو کرنے کے لیے مشین اور رام ریئر کہاں سے اور کتنے کے ملے گا جگہ کتنی درکار ہوگی لیبر کے طور پر بندے کتنے چاہیے ہوں گے بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا ٹوٹل سرمایہ کتنا درکار ہوگا یہ ساری انفرمیشن آج آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں دیں گے لیبر کے طور پر آپ لوگوں کو دو بندے درکار ہوں گے ایک کاریگر اور دوسرا ہیلپر اگر آپ خود کاریگر ہیں تو اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی بجلی کے کنیکشن سنگل فیس عام طور پر جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہی بجلی کا کنیکشن آپ کو کام دے دے گا اگر آپ ایک گھر میں سیٹپ لگا کر کام شروع کرتے ہیں جگہ آپ لوگوں کو کم از کم پانچ مرلے یا دس مرلے اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کے پاس ہو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی مشین آپ لوگوں کو لاہور ڈسکا ملتان اور خاص طور پر گوجرہ والا سے بہ آسانی مل جائے گی اور رام ٹریل بھی انہی لوگوں سے مل جائے گا جن سے آپ یہ سیٹپ خریدیں گے آپ لوگوں سے ایک اور ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی یہ بزنس کرنا چاہتا ہے جس کے پاس سرمایہ زیادہ یا کم ہے اس کام کو جا کر ایک یا دو مہینے دیکھیں سمجھیں کریں اچھے سے سوچ بچار کر کے شروع کریں اگر آپ کروڑوں میں کاروبار کرتے ہیں بینہ تجربہ کے تو وہ مٹی ہے آپ نقصان کر بیٹھیں گے تو کیا فائدہ اس لئے پہلے جا کر سیٹپ دیکھیں پھر آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں مال سیل کرنے میں کیا مسئلہ مسائل نفع نقصان ایچ اینڈ ایوریٹنگ یہ ساری باتیں آپ مارکٹ میں سیٹپ میں انٹر ہونے کے بعد تجربے کے طور پر یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا بینیفیٹ آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے تجربہ کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک منفیکچرنگ لیول کا بزنس آئیڈیا ہے تو جو منفیکچرنگ لیول پر سیٹپ ہوتے ہیں ان میں سرمایہ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ایک دکاندار یا ایک مارکٹ کو کیپچر نہیں کرنا ہوتا آپ نے اگر یہ سیٹپ لگانا ہے تو آپ کے ذہر میں یہی ہوگا کہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنی پرڈکٹ کو انٹرڈیوز کروانا ہے اور سیل کروانا ہے تو اس لیے اس میں سرمایہ بھی زیادہ چاہیے ہوگا رامٹر، مشینری، لیبر وغیرہ یہ سارے اخراجات اور ویسے اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دس سے پندرہ لاکھ آج کے وقت میں چاہیے ہوگا اور آج سے چار سال پہلے یہی سیٹپ جو آپ دیکھ رہے ہیں سات سے آٹھ لاکھ روپے میں لگ جاتا تھا لیکن ابھی جو مہنگائی کی صورتحال اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ آپ لوگوں کا سیٹپ دس سے گیارہ لاکھ روپے میں لگ جائے گا اور آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ